بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوضو لکل صلاة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتوضع لکل صلاة طاہران او غیر طاہر قال قلت لانس فکیف کنتم تسنعون انتم قال کنا نتوضع وضوءا واحدا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوء فرمایا کرتے تھے ہر نماز کے لئے طاہر ہوں یا غیر طاہر راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ فکیف کنتم تسنعون انتم کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے یعنی ہر نماز کے لئے وضوء کرتے تھے یا ایک وضوء سے کئی نمازیں پڑھتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ ایک وضوء کیا کرتے تھے یعنی ایک وضوء سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے عن امر ابن العامر الانساری قال سمئتو انا سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو يقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتوضع عند کل صلاة قلتو فأنتم ما کنتم تسنعون قول کنا نسلی الصلوات کل لہا بی وضوء واحد ما لم نحدس اس میں اضافہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی حالت کیا تھی آپ لوگ کیسے کرتے تھے یہ حضرت عمر ابن العامر الانساری رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہے کہ انہوں نے حضرت عمر ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتوضع عند کل صلاة تو جواب میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا حال کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ساری نمازوں کو پڑھتے تھے اکثر نمازوں کو پڑھتے تھے بی وضوء واحد جب تک ہم لوگ بی وضوء نہیں ہو جایا کرتے تھے ہمارا وضوء جب تک باقی رہتا تھا ہم اس سے کئی نمازیں پڑھتے تھے یہ مسئلہ اجمعی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب تک وضوء باقی ہے اس سے جتنی چاہے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جبکہ آیت اذا قمتم الى الصلاح فاغسلوا الى آخریہ کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے وضوء ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ یا نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم وعیدیکم الى المرافق تو وضوء کرو تو یہ تقاضہ یہ آیت تقاضہ کرتی ہے کہ ہر نماز کے لئے وضوء ہونا چاہیے خواہ پہلا وضوء باقی ہو یا نہ ہو لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جب تک وضوء باقی ہے اس سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں تو ایک جانب اجماع امت ہے کہ جب تک پہلا وضوء باقی ہے دوسرا وضوء ضروری نہیں یہ پہلی حدیث جو اس باپ کے تحت میں آئی ہے جیسا کہ امام ترمیزی نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت محمد ابن اسحاق جو راوی ہیں ان کی وجہ سے یہ حدیث غریب ہے حمید سے صرف یہی یعنی محمد ابن اسحاق روایت کرتے ہیں دوسرے کوئی ان سے یہ روایت نہیں کرتے ہیں لہٰذا حدیث اس معنے کر غریب ہے محمد ابن اسحاق مدلس ہیں اور مدلس کا جو انعنا ہے یہ معتبر نہیں اس لئے یہ حدیث حسن ہے صحیح نہیں جیسا کہ امام ترمیزی نے بھی فرمایا ہے دوسری حدیث جس کے راوی حضرت صوفیان سوری ہیں جو اچھے راوی ہیں یہ حدیث صحیح ہے دونوں حدیثوں کا مضمون یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو فرمایا کرتے تھے خواہ وضو ہو یا نہ ہو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو معاملہ ایسا نہیں تھا کہ ہر نماز کے لئے وضو فرماتے تھے بلکہ ایک وضو سے کئی کئی نماز پڑھتے تھے تو آیت شریفہ کا حکم اگر وجوبی ہوتا تو تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل اس کے خلاف نہ ہوتا اور صحابہ کا یہ عمل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے بلکہ حضور کے سامنے حضور کے موجودگی میں اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا حکم وجوبی نہیں ہے ایک روایت میں ہے جو روایت ابھی اگلے باب میں آ رہی ہے جس میں امام یہ باب قائم کر رہے ہیں بابو ماجا انہو یسلی صلواتی بی وضو ان واحد اس میں ہے کہ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے پانچ نمازیں پڑھی ہیں اور اس وضو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصول عضو کو ایک ایک بار دھویا ہے شام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے دریافت کیا کہ جو آپ نے خلاف معمول کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے یعنی ایک وضو سے پانچ نمازیں کیوں پڑھی ہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو کا یہ سوال اسی سے متعلق تھا مسا سے متعلق نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو میں مسے خفین بھی کیا تھا تو آپ کا سوال مسا سے متعلق نہیں تھا بلکہ ایک وضو سے کئی نمازیں جو پڑھ لی گئی ہیں اور آپ نے پڑھی ہیں اس کے متعلق تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسے خفین پہلے سے بھی کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عمدن فعلتہو میں نے جانبوج کر کے ایسا کیا ہے اس سے صاف ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض نہیں تھا کہ ہر نماز کیلئے نیا وضو کریں بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں فرض تھا جب آپ پر شاق گزرا فلمہ شق علیہ تو اس کی جگہ پر مسواق کو لیا گیا یہ روایت تحاوی شریف میں حضرت عبداللہ ابن فضرہ سے مروی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے لئے مسواق فرض تھا یہ روایت ہمارے خلاف نہیں بلکہ اس سے یہی معلوم ہوا کہ بعد میں چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے لئے وضو فرض نہیں رہا پہلے تھا امام تنوزیر رواہ حاضل حدیث الافریقی نے فرمایا ہے لغت کی کتاب میں بکسری الحمزہ ہے افریقی عام طور سے آج افریقی چلتا ہے بفتح الحمزہ ان کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے ان کے استاد ہیں ابو غطیف یہ مجہول الحال ہے مگر ان کی وجہ سے حدیث کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا مجہول الحال ہیں لیکن شدت کے ساتھ نہیں ہیں ان کی روایت منتوزع والی روایت ہے حنفیہ کے نزدیک وضو پر وضو کے لئے تبدل مجلس اور تخلل عبادت شرط ہے ابو غطیف کی روایت سے معلوم ہوا کہ وضو پر وضو فضل اور ثواب ہے اب ایک قائدہ ہے اس پر غور کرنا چاہیے اگر کسی مسئلے میں مختلف صورتیں ہوں تو قرآن کریم میں افضل صورت لی جاتی ہے مثلا طلاق اس کی چند صورتیں ہیں ایک صورت ہے حالت حیض میں طلاق دینا دوسری صورت ہے ایسے غیر حیض میں طلاق جس میں جمع کی ہو تیسری خواہ ایک ساتھ تین طلاق دے دینا ہے جب ہیسے پاک ہو تو ایک طلاق دے اور بس اور ایک صورت یہ ہے کہ جب ہیسے پاک ہو تو ایک طلاق سریع دے پھر تہر کے بعد دوسری طلاق پھر تہر کے بعد تیسری طلاق دے یعنی طلاقِ حسن اور اس سے پہلی صورت طلاقِ احسن ہے قرآن میں جو آیا ہے التلاقِ مرتان اس میں مرات طلاقِ احسن ہے طلاقِ حسن کی صورت کا ذکر فَإِن تَلَّقَهَا سے ہے جو بعد میں ہے غیر مقلدین کو الطلاقِ مرتان سے غلط فہمی ہوئی اور کہا کہ ایک مجلس میں ایک ہی طلاق ہونی چاہیے حالانکہ قرآن میں جو طلاق کا ذکر آیا ہے اس میں احسن مراد ہے قائدہ یہی ہے کہ قرآن شریف میں مسئلے کی کوئی مسئلہ اگر ایسا ہو کہ جس میں چند صورتیں ہیں تو اس میں سے جو احسن صورتیں ہیں جو سب سے اچھی صورت ہے افضل صورت ہے اس کو لی جاتی ہے چنانچہ یہاں بھی قرآن میں جو طلاق کا ذکر آیا ہے اس میں احسن مراد ہے قائدے کے مطابق یہاں بھی یعنی اس آیت میں بھی اِزَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَا فَقْسِلُوا وَجُوْحَكُمْ إِلَىٰآخِرِهِ مَن جو وضو کا ذکر آیا ہے اس میں وضو کی مختلف صورتوں میں سے جو اچھی صورت تھی وہ مراد ہے یعنی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ انورسہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو یہ بہت ناغواری ہوتی تھی اور یہ آپ فرماتے تھے کہ مفسرین جو اِزَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَا کے بعد وَأَنْتُمْ مُحْدَسُونَ مَحْزُوف مَانتے ہیں تفسیر میں یہی ہے کہ اس میں محزوف ہے وَأَنْتُمْ مُحْدَسُونَ کہ تم بے وضو ہو تو وضو کرو تھی وَأَنْتُمْ مُحْدَسُونَ مَحْزُوف مَانتے ہیں وہ قرآن کو بگاڑ دیتے ہیں کیونکہ قرآن میں افضل صورت کا بیان ہے کہ جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو وضو کرو افضل صورت یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اول تو وضو جدید فرض تھا مگر فرض ساقت ہونے کے بعد بھی آپ کا معمول اسی پر رہا کیونکہ وضو کی یہ صورت سب سے بہترین صورت ہے اور قرآن میں افضل صورت کا ذکر ہوتا ہے اس سے پتا چلا کہ وضو لکل صلی اللہ یہ افضل صورت ہے بہتر صورت ہے جب تک آدمی بے وضو نہیں ہوا ہے تو وہ وضو کر لے جب بے وضو ہو گیا ہے تو اس کو تو وضو کرنا ہے اور جب اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے تو جب تک اس کا وضو باقی ہے تو اس وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جیسے کہ باپ اگلا باپ جو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے کہ بابو ماجا انہو یسلی صلوات بی وضو ان واحد اس میں بھی حضرت سلیمان ابن بریدہ جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں قال اس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے اس کے اخیر میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت وقی کی روایت سے حضرت سلیمان ابن بریدہ کی روایت کو جو مرسل ہے اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں اس کے پہلے بھی ارز کیا جا چکا ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کا خاص طرہ رہا ہے کہ وہ مرسل روایت کو ترجیح دیا کرتے ہیں یہ ان کا طرز ہے ورنہ حضر اصحو من حدیث وقیین یہ ان کی اپنی رائے ہے صحیح یہ ہے کہ یہ وقی کی روایت سے اصح نہیں ہے اور آخیر میں جو فرمایا وَلَعْمَلُ عَلَىٰ هَذَا اِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمَ أَنَّهُ يُسَلِّ السَّلَوَاتِ بِوْضُعٍ وَاہِدٍ مَا لَمْ يُحْدِسٍ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَوَزَّعُ لِكُلِّ صَلَاطٍ اس کا بھی ذکر اس کے پہلے ہو چکا ہے کہ جو وضو کرے تہر پر کتب اللہ لہو بِهِ اَشْرِ حَسَنَاتٍ وَحَاذَا اِسْنَادٌ زَعِيفٌ اس کو اِسْنَادِ زَعِيف میں شمار فرمایا ہے وَفِ الْبَابِ عَنْ جَابِرِي بن عبداللہ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ صُلَّ الزُّهُرَ وَالْعَسْرَ بِوَضُعٍ وَاحِدٍ کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر ایک وضو سے آپ نے فرمایا ہے خلاصہ یہ نکلا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر اور افضل صورتی ہے کہ ہر نماز کے لئے وضو ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوری زندگی اسی پر رہا دو مواقع ایسے آئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں جس میں سے ایک موقع فتح مکہ کا موقع ہے کہ آپ نے پانچ نمازیں ایک وضو سے پڑھی ہے اللہ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں